السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے سکھزم اور اسلام کے درمیان سیمیلارٹیز اور ڈیفرنسز کے بارے بے کہ ان دونوں میں کیا کیا مماسلتیں ہیں اور کیا کیا اختلافات ہیں بظاہر تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سکھمت میں یا سکھزم میں نظر آئیں گی جو اسلام سے بہت قریب ہیں بنزبت ہندوئزم کے اور بعضی چیزیں ایسی ہیں جس میں اختلاف بھی ہے تو جس طرح اسلام میں ایک خدا کو اس کائنات اور اس کی تمام چیزوں کا خالق مانا جاتا ہے اسی طرح سکھزم یا سکھمت میں بھی خدا واحد کو ایک خدا کو تمام چیزوں کا خالق مانا جاتا ہے اور ذات باری کو ان تمام صفات سے متصف قرار دیتا ہے اس سکھزم جن سے اسلام اسے متصف قرار دیتا ہے کہ وہ صفات جو دین اسلام میں پائی جاتی ہیں وہ سکھت میں بھی پائی جاتی ہیں اچھا ڈاکٹر گوپال چند سنگھ گرو گرنٹ صاحب کے ترجمے کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ وہ ازلی خالق اور محیط ہے حسد اور نفرت سے دور اور علت العلل ہے جملہ مخلوقات کا معبود ہے عادل ہے رحیم ہے اور کریم ہے اس نے انسانوں کو ان کی گناہوں پر سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اسلام نے بھی اگر آپ دیکھیں تو خدا کو ان جملہ صفات سے متصف کیا ہے اور سکمت میں نجات کا جو دار و مدار ہے وہ بندگی ایک خدا واحد کی اور اس کے طریقے کی پیروی پر ہے اسلام میں بھی نجات کا دار و مدار ایک رب کی بندگی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی پر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو پھر ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بہتر شریعت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے سکمت میں رہبانیت کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ جیسے جو راہب ہوتے ہیں جو دنیا ساری چھوڑ کے پھر چنگل و غاروں میں چلے جاتے ہیں یا پھر دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف دین کے ہو کے رہ جاتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں نہ کوئی اور ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو سکمت میں بھی یہ رہبانیت منا ہے اور سماج میں رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ خدا کو یاد رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے اسلام میں بھی رہبانیت کی سخت مخالفت ہے اور اسلام بھی ظاہد ہونے کا کہتا ہے کہ رہو سماج میں سوسائٹی میں اور رہتے ہوئے تمام ذمہ داریوں کو پورا کرو اور رب سے بھی جڑے رہو اور دیگر مخلوقات کے حق بھی ادا کرو اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کرشاد پاکے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لا رہبانیت فیل اسلام اچھا سکمت لوگوں کو حلال رزق کی تلاش پر آمادہ کرتا ہے کہ رزق حلال تلاش کرو اور اس کی سختی سے تاقید کرتا ہے اسلام بھی حلال رزق کمانے پر بہت زور دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جب نماز ختم ہو جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور قصر سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلا پاؤ اچھا سکمت میں تمام انسان جو ہے وہ مساوی ہیں ایک برابر ہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے دین اسلام بھی آپ کو یہی سکاتا ہے کہ پھر کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں یہ فضیلت ہے صرف تقویے پر تو اسلام بھی پوری انسانیت کو برابر قرار دیتا ہے اور سکیزم میں بھی ہے کہ خدا کا دین تمام انسانوں کے لئے اور جو بھی اس کی شریعت کی پیروی کرے گا نجات پائے گا اسلام بھی یہی کہتا ہے اچھا جو شخص اس دین کی پیروی کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا تو یہ تمام معاملات جو ہے آپ کو یہ اکسا نظر آتے ہیں چاہا قرآن کریم میں بھی اللہ عز و جل کا ارشاد پاک آتا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں باٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو یقیناً خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے جو زیادہ پرہزگار ہوگا زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا گناہوں سے بچنے والا ہوگا اچھا اسلام کی طرح سکمت میں بھی تصور آپ کو ملتا ہے کہ خدا کا دین جملہ اقوام کے لئے سب کے لئے کسی خاص گروہ کو خدا کے یہاں مقصوص مقام حاصل نہیں ہے اور نہ ہی مذہبی رسوم کی ادائیگی کسی خاص طبقے کے ساتھ مقصوص ہے گوپالچن سنگھ گروہ گرنٹ صاحب کے مقدمے میں ذات باری پر سکمت کے اعتقاد کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی مقصوص فرقے کا نہیں بلکہ سکتا خدا ہے وہ عادل ہے رحیم ہے اور کریم ہے اس نے انسانوں کو ان کے گناہوں پر عذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد یعنی اپنی بندگی کے لئے پیدا فرمایا قرآن کریم میں بھی آپ کو یہی یہ پیغام ملتا ہے کہ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی گزری ہوئی قوم کو پیدا فرمایا شاید تمہارے اندر خدا ترسی پیدا اچھا دونوں مذاہب میں عشر کا نظام بھی پائے جاتا ہے ایسی طرح دونوں مذاہب میں ہری مندر ہے جس کی زیارت اور پھر امرت سر کے تالاب میں غسل سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اسلام میں مرکزی عبادتگاہ خانِ کعبہ ہے اور متعدد حدیث نبی میں حج مقبول ہے اس کا ثواب کیا ہے کہ تمام گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے تو اچھا اب کچھ ہندویزم کی کانسپٹس بھی آپ کو نظر آتے ہیں سکھزم میں جیسا کہ یہ پانی میں جا کر اپنے پاپ کو دھونے والا جو کانسپٹ ہے جیسا ان کے ہنگنگا وغیرہ میں ہیں اچھا سکمت جو ہے یہ ستی رسم جو ہے نا جو ہندووں میں ہوتی ہے یا تھی اس کی مخالفت کرتا ہے شروع سے اور بلکہ جیسے اسلام کہتے ہیں نا کہ جو بیوہ ہو جائے وہ شادی کرے اسی طرح سکھزم میں بھی بیواؤں کی شادی پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بھئی کماری نہ رہے کیونکہ پھر اس سے گناہ وغیرہ ہو سکتے ہیں اچھا دوسری طرح اور وہ بیواؤں کی شادی کی تاقید کرتا ہے اچھا سکمت جو ہے وہ بھی بد پرستی کا شدید مخالف ہے شروع سے رائے اور اسلام نے بھی بد پرستی کو حرام قرار دیا ہے تو یہ تو کچھ سیمیلارٹیز ہیں اور بھی بہت ساری ہوں گی ساری چیزیں تو یہاں نہیں جمع کیا آپ کے سامنے بہت ساری جمع کر دی ہیں بہت ساری نہیں بھی کی اچھا اسی طرح بعض اختلافات بھی ہیں دونوں کے تھوٹ پروسیسز میں اب آپ دیکھیں جہاں پر مونو تھیسٹک ریلیجن ہے اسلام وہاں مونو تھیسٹک ریلیجن آپ کو سکزم بھی نظر آتا ہے لیکن اسلام کی نزدیک انسان کا مقصد زندگی کیا ہے رضا الہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو مومن اپنے اوپر کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے بلند و برتر رب کی رضا کے حصول کی نیت کے وجہ سے اپنے رب کے حضور میں انام و اکرام کا مستحق ہوگا سکمت میں زندگی کا مقصد جو ہے وہ ذرا مختلف ہے وہ ہے نروان یعنی انسان کی روح کا جسم سے نکل کر برہما کی ذات میں جاملنا اس لیے وہ اس چیز کو مختلف طریقے سے لیتے ہیں ہمارے ہاں جیسے ہیں نا کہ انسان ایک تفاہ زندہ ہوتا ہے اس دنیا میں اور پھر جب موت آ جائے تو پھر دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا وہ پھر اگلی دنیا برزخ کی طرف چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد قیامت ہوگی پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا پھر جنت جہنم ہے ان کے ہاں یہ کانسپ نہیں ان کے ہاں یہی ہے کہ وہ معاملہ چلتا رہتا ہے تمہارا ری برت کا یہاں تک کہ تم جو ہے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ تم اس کی ذات میں جا کے مل جاؤ اچھا پھر سکمت میں عقیدہ حلول اور اتحاد یہ جو عقیدے ہیں اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے کہ خدا کی ذات پاک کسی میں حلول نہیں کر سکتی ایک ہمارے ہاں بھی یہ ایک طبقہ پیدا ہوا تک گمراہ حلولیہ بہت پرانی بات ہے بلکل شروع تاریخ اسلام حلولیہ طبقہ وہ گمراہ طبقہ تھا بہضرت علی رضی اللہ عنہ میں حلول خدا باری تعالی کی ذات کے حلول کا قائل تھا معاذ اللہ تو وہ اسلام جو ہے اس عقیدے کو بلکل سخت کفر گردانتا ہے شرک گردانتا ہے لیکن سکمت جو ہے وہ عقیدہ حلول اور اتحاد کا قائل ہے اچھا اسلام میں جو ہے نا زبیحہ جائز ہے لیکن سکمت میں زبیحہ جائز نہیں ہے اچھا اسلام میں خطنا جو ہے وہ مشروع ہے شریعت کا حصہ ہے جبکہ سکمت میں خطنا کرنا ممنوع ہے اچھا اسی طرح بغل اور ناف کی نیچے کے بالوں کی صفائی اسلام میں مسنون ہے جبکہ سکمت میں جسم کی کسی بھی مقام کے بالوں کا نا کاٹنا یہ مستحب ہے اسی طرح وہ ان کے ہاں جو پانچ چیزیں ہیں نا جس کو کہتے ہیں وہ کیش ہے یعنی بال کنگا کڑا کرپان یعنی خنجر اور یہ کچھا یہ سکمت میں لازمی چیزیں ہیں جبکہ اسلام میں اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے سکمت میں اصل گروہ جو ہے وہ خدا ہے اس کے علاوہ خدا جسے بھیجتا ہے اسے بھی گروہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں خدا کو اللہ رب رحمان و رحیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ اس کی جانب سے بھیجے گئے ہوئے جو اللہ کے بندے ہیں انہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے اچھا ہم ذرا ہری مندر کی طرف بھی آتے ہیں یہ تیسرے گروہ عمرداز نے گروہ نانک صاحب کی زندگی سے وابستہ ایک مقام کو جہاں قدرتی پانی کا ایک چشمہ تھا اکبر بادشاہ سے خرید کر کے وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی اور اس چشمے کو ایک بڑے طالعب کی شکل میں بنوا دیا بعد میں یہ طالعب عمردسر میں یہ چشمہ آب حیات کے نام سے مشہور ہوا اس لئے عمردسر جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ چشمہ آب حیات ہوتا ہے اور یہی پھر شہر کا نام بھی آگے پڑ گیا اس کے بعد جو پانچویں گروہ تھے نا ارجن دیو انہوں نے اس طالعب میں سکھوں کے لیے ایک مرکزی عبادتگاہ ہری مندر کی تعمیر کرائی یہ سکھوں کی سب سے اہم اور مقدس عبادتگاہ ہے اس مقام پر سکھ گروہوں کی مستقل رہائش اور ان کی ذات میں یہ جو سیاست اور مذہب کے جو امتزاج کے باعث یہ جگہ سکھوں میں دربار صاحب کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس کی زیارت اور یہاں غسل جو ہے ان کے نزدیک گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے اچھا اسی طرح ذرا بات کر لیتے ہیں آخر میں گروہ گرنٹ صاحب کی کہ گروہ نانک اور دوسرے جو ہے ہندو مسلم جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے اشعار کی صورت میں جمع کیا گیا کتاب مدون کی گئی ہے لکھی گئی ہے تو اور یہ جو ہے گروہ انگت نے کام کیا تھا کہ گروہ نانک اور مختلف ہندو اور مسلم صوفی ان کے اشعار جمع کر کے کتاب جو مدون کی تھی سے وہ پوتھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے گروہ ارجن دیو نے پچھلی تمام گروہ صوفی سنتوں اور اسی طرح اپنے کلام یہ سب کچھ جمع کر کے اب سے کوئی آپ سمجھ لیں سکسٹین اور فور کی بات ہے اس میں یہ آدھی گرنٹ کے نام سے کتاب مدون کی تھی پھر آدھی گرنٹ کا دوسرا اور آخری خاکہ یہ گروہ گوبند سنگھ کے ہاتھوں تکمیل ہوا انہوں نے پھر تمام سابقہ کلام کے ساتھ آدھی گرنٹ میں اپنے والد گروہ تیغ بہدر کے کلام بھی شامل کر کے اسے ایک قطع شکل دے دی اور پھر یہی نسخہ آج سکھوں کے نزدیک صحیح اور مستلط سمجھا جاتا ہے پھر اپنی وفات کے وقت گروہ گوبند سنگھ نے اپنے فالورز کو متبعین کو یہ نصیت کی تھی کہ ان کے بعد گروہوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے اور اب آدھی گرنٹ صاحب ہی کو اپنا گروہ سمجھیں اسی وقت سے پھر آدھی گرنٹ صاحب سکھوں کے لیے نہ صرف ایک مقدس قرار دیا گیا بلکہ اس کا احترام جو ہے وہ سکمت کی آپ سمجھنے فاؤنڈیشنز ایمانیات میں شامل ہو گیا تو مختلف ریلیجنز کا متعلق کریں تو آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں میں نے تو بڑی مختصران آپ کے سامنے باتیں لکھی ہیں رکھی ہیں بلکہ تو اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی ہوں گی جو میری نظر سے نہیں گزری آپ کے علم میں ہو تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا تو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ زبان کا فرق ہے اس لیے ہو سکتا ہے بعض سکیزم سے متعلق ایسے الفاظ ہوں جس کو شاید میں نے اس کا تلفظ سے ہی ادانہ کیا ہوں تو میرا مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ کے سامنے سکیزم اور اسلام جو ہے اس سے وہ تعلق سمیلارٹیز اور ڈیفرنسز رکھو تاکہ ایک لرنگ ہوتی ہے نا اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ چیزیں سیکھیں لرن کریں اسے ایک ایکسپوزر ملتا ہے آپ کا دماغ کھلتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے کہ جو دوسرا بات کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے تو خیر اینیوے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں